ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ دوستوں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یوٹیوب کے تین نئے کمال کے فیچر کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں دوستوں اور اس ویڈیو میں بہت ہی آپ کو جانکاری ملنے والا ہے دوستوں تین نئے ایسے فیچر جن کے بارے میں آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو جائے گا اور وہ فیچر تینوں فیچر جو ہے دوستو بہت ہی کمال کا ہونے والا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہی ہیں میں ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو آگے بنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں دوستو نمسکر میرا نام ہے راجفکار اور آپ سب کا آریا اینڈ بھاویا اندوستانی یوٹیوب چینل پر سواگت ہے دوستو ایسے ہی نئے نئے اپ ڈیٹس جانکاری پانے کے لیے اس چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ جب بھی میں ایسے ہی نولوجیبل سے ریلیٹڈ ویڈیو جلاؤں وہ سب سے پہلے اپ کے نوڈو پکیس میں پہنچ ہے تو چلیے دوستو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بھی نا آج کی ویڈیو کو سٹارڈ کرتے ہیں تو چلیے دوستو ہم ان تینوں فیچر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلا فیچر جو ہے دوستو وہ کمنٹس کو لے کر ہے تو میں آپ کو لائیو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر میں اپنے ویڈیو میں آ چکا ہوں دوستو اس کے بعد یہاں پر کومنٹس کا اپسن آپ کو دیکھ جائے گا تو میں یہاں پر کومنٹس پہ کلک کرتا ہوں آپ بھی اپنے ویڈیو میں کومنٹس پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں سکرول کر کے میں نیچے میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہاں پر نیچے میں آ رہا ہے translate to English یہاں پر اگر آپ کا کوئی بھی language میں رہے گا اور دو فرنچ یا چینیز کچھ بھی تو یہاں پر آپ simply translate to English کر دیں گے تو وہ آپ کا جو ہے یہاں پر translate ہو کے آ جائے گا انگلیس میں اس کے بعد اور بھی میں دکھا دیتا ہوں نیچے میں دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ہے translate to English اسی طرح سے اب جو ہے سارے یوٹیوبرز کو یہ مل جائیں گے translate to English والا comment box میں جو کی کمال کا فیچر ہے دوستوں اس کو آپ simply ایک کلک میں آپ اس لینگویج کو اگر نہیں جانتے ہیں تو صرف ایک کلک کریں گے اور آپ اس لینگویج کو سمجھ پائیں گے دوستوں جو کی یہ مجھے بہت ہی کمال کا فیچر لگا آپ کو یہ فیچر کیسا لگا میں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں چلیے اب ہم دوسرے نئے فیچر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو چلیے ہم سب سے پہلے اپنے چینل پر چلتے ہیں اپنے لوگو پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہ یہ چینل پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد دوستوں ویڈیویج پہ چلے جاتے ہیں ویڈیویج پہ جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے آپ اپ لوڈنگ کرتے جاتے ہیں ویسے ہی یہاں پر اپ لوڈ ہوتے جاتا ہے تو یہاں پر یہ پہلے فیچر نہیں تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اپر صفات بائی کے اوپسن 3.p تو سمپلی اس پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر تین اپسن آپ کو مل جاتا ہے موشٹ پوپولر ڈیٹ ایڈ ایڈ ڈ 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 موشٹ پوپولر میں آپ کا جو جو موشٹ پوپولر میں اچھلی میں کلک کر کے دکھا دیتا ہوں موشٹ پوپولر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا اس طرح سے جو جو موشٹ پوپولر میں ہے سب سے زیادہ ویوز جس میں آیا ہے اس طرح سے آپ کا جو ہے وہاں سے نیچے اس طرح سے دیکھے گا سب سے زیادہ پھر اس سے کم پھر اس سے کم اس طرح سے آپ کا جو ہے یہاں پر ویوز اس طرح سے کچھ دیکھے گا چلیے اب میں یہاں پر دیکھا دیتا ہوں تو اول ڈ ڈ ڈ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر میرا جو سب سے پہلے ویڈیو ہے ہے وہ آپ کو دیکھے گا پھر اس اس کے بعد جو ویڈیو ہے وہ دیکھے گا اسی طرح سے مطلب آپ کو نیچے سے وہ ساری چیزیں یہاں پر دکھنے لگے گا تو یہ کمال کا فیچر مجھے لگا دوستو چلیے اب نیو ایسٹ پہ کلک کرتے ہیں نیو ایسٹ پہ تو جیسے ہی ہم یہاں پر پرڈے اپلوڈ کرتے ہیں سم ویسے ہی نیچے کی اور آگے بڑھتے جائے گا تو یہ بھی فیچر دوستو مجھے بہت ہی کمال کا لگا آپ کو کوئی فیچر کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو چلیے دوستو اب ہم تیسرے اپ ڈیٹ کی اور بڑھتے ہیں تیسرے نئے فیچر کی اور تو یہاں پر ہم چلیے کوئی بھی کسی بھی یہاں پر ویڈیوز پر 3 ڈاٹ پہ کلک کرتے ہیں رائٹ سائیڈ میں تو یہاں پر 3 ڈاٹ پہ کلک کیے اس کے بعد دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ایڈیٹ کا اپسن یہاں پر پینسل والا آئیکن ایڈ ہو چکا ہے جیسے ہی آپ ایڈیٹ والے پہ کلک کریں گے دوستو تو جیس طرح سے آپ Chrome application میں desktop mode میں جا کے کرتے ہیں یا پھر وائٹی studio کے اندر میں آپ جیس طرح سے ایڈیٹ کرتے ہیں تو سیم ویسے ہیں یہاں پر آپ کر سکتے ہیں ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ ٹائٹیل ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ جو ہے ڈسکریپسن میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد پبلک ساری چیز کر سکتے ہیں یہاں پر audience چوز کر سکتے ہیں location ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ جو ہے playlist کر سکتے ہیں اور نیچے میں آپ tag وغیرہ یہاں پر لگا سکتے ہیں دوستو اس کے بعد دوستو رہ جاتا ہے یہ thumbnail تو thumbnail کا ابھی یہاں پر option نہیں آیا دیستو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ youtube کی طرف سے یہ جو ہے youtube کے چینل کے طرف سے یہ جو ہے یہاں پر یہاں پر یہ بھی feature جلد ہی لائے گا دوستو بہت ہی جلد آپ کو یہاں پر یہ thumbnail لگانے کا بھی feature آ جائے گا تو مجھے اس طرح سے لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں دوستو تو یہ بھی feature جو ہے دوستو بہت ہی کمال کا ہے اب جو ہے آپ youtube کے اندر میں ہی اس feature کو دیکھ پائیں گا اور youtube کے اندر میں ہی آپ edit کر پائیں گے ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے نا بہت ہی کمال کا جو کی آپ وائٹی سٹوڈیو یا ڈیسٹوپ موڈ میں کرتے تھے edit اب یہاں پر آپ جو ہے آپ کو یہاں پر pencil کا icon مل جاتا ہے اور آپ یہاں پر simply اپنے ویڈیوز کے three ڈاٹ پر کلک کر کے اور آپ edit کر سکتے ہیں دوستو تو یہ بھی feature دوستو بہت ہی کمال کا ہے مجھے تو یہ تینوں feature بہت ہی مست لگا آپ کو یہ تینوں feature میں سے سب سے زیادہ کون سا لگا یا تینوں feature میں سب سے خراب کون سا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ایسے ہی نئے نئے ویڈیوز پانے کے لیے نئے نئے اپ ڈیٹس پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجے تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیوز کا نوٹوپیکیشن آپ کے نوٹوپیکیشن میں پہنچ سکے تو ملتے ہیں پھر ایک نئے اپ ڈیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائیں جائیں بھرہ تینکیو دوستو